ہماری بات جو ہے وہ ہوگی اب ہم نے آج کیا دیکھنا ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمیج جو ہے وہ کسی پیج کے ساتھ کسی پیج کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر تصویر کیسے شو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تصویر کیا کروا سکتے ہیں ہم کیسے شو کروا سکتے ہیں کسی بھی پیج کے اوپر کیونکہ ہم نے ایک چیز تو دیکھی ہے کہ ہم ڈیفرنڈ ویب پیجز پہ جاتے ہیں تصویریں موجود ہوتی ہیں وہاں پہ جب تصویریں موجود ہوتی ہیں تو مطلب انہوں نے جب لگائی ہوئی ہے تو ہم بھی تو یہ چیز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی تو کیا کر سکتے ہیں تصویر کو اپنے پاس لگا سکتے ہیں تو ہم وہ دیکھیں گے کہ ہم کسی امیج کو اپنے پاس کیسے جو ہیں وہ انزرٹ کریں گے آپ کیا کرو گے ہمارے پاس جو ٹیگ ہوتا ہے امیج کو لگانے کا وہ ٹیگ ہوتا ہے آئی ایم جی اس ٹیگ کو اس طرح کے ٹیگ کو کیسے ٹیگ کہا جاتا ہے جی ایمٹی ٹیگ بلکو ٹھیک ہے اس طرح کے ٹیگ کو ایمٹی ٹیگ کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر کانٹنٹ نہیں جا رہا اس کے اندر آپ کہیں گے کانٹنٹ نہیں جا رہا تو امیج کیسے بھیجیں گے تو امیج ایز این ایٹریبیوٹ اس کے اندر جو ہے وہ جائے گی پر کیا ہے ہمارے پاس یہ جو ٹیگ ہے یہ اکیلا ہوتا ہے کیونکہ تصویر کے اندر آپ کو کانٹنٹ کی کیا ضرورت پڑے گی کوئی ٹیکسٹ لکھنا پڑے گا نہیں اگر ہم نے تصویر کے اوپر ٹیکسٹ لکھنا ہوگا تو اس کے کچھ اور طریقے ہیں پر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے امیج اور یہاں پہ یہ بھی کیا ٹیگ ہوتا ہے یہ بھی اکیلا ٹیگ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم کیا کام کروا سکتے ہیں تصویر کو ایک تصویر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں دیکھیں ٹیگ بھی ایسا ہے پڑھنے سے بھی سمجھا رہی ہوگی کہ آئی ایم جی مطلب امیج ہی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں اس کے ساتھ کچھ اٹریبیوٹس کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کی فنکشنالیٹی کو بڑھا سکیں کیونکہ ابھی اگر اتنا میں دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں کیا اوٹ پوٹ ہے کوئی اوٹ پوٹ نہیں ہے مجھے کیا چاہیئے مجھے اس کے ساتھ کچھ اٹریبیوٹس کا استعمال کرنا جو ہے وہ کمپل سری اب امیج کے ساتھ جو اٹریبیوٹس ہیں وہ کافی جو ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں تین سے چار اٹریبیوٹس ہم بہت آسانی استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ ہے ریکوائیڈ ہوتی ہیں کچھ آپشنل ہے ٹھیک ہے کچھ ہے ریکوائیڈ اور کچھ آپشنل جو پہلی ریکوائیڈ ہے وہ ہے سورس اس سے لکھنے کے لیے ہمیں لکھنا پڑے گا اس کے اندر کیا چیز جائے گی اس کے اندر ہماری فائل کا پاتھ جائے گا فائل کا ایڈریس جائے گا دیکھیں آپ نے ایک آپ کو میں جنرل تھنگیں بتاتا ہوں جنرل تھنگ کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کر رہے ہونا کیونکہ آپ لوگوں نے آگے پروگرامنگ کرنی ہے اسے کرتے ہیں ٹائم نہ آپ نے کچھ چیزیں سوچنی ہے جنرلی کہ میں یہ جو چیز لکھی ہے کیا یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہے یا نہیں یہ سوچنے ہے کہ اگر اتنی انفرمیشن کوئی مجھے دے گا تو کیا مجھے بات سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے جب یہ سوچنے لگ جانا ہے کہ اتنی انفرمیشن کیا کمپلیٹ ہے یا نہیں یا اگر اتنی انفرمیشن کوئی مجھے دے تو کیا مجھے بات سمجھ آ جاتی ہے تو اگر آپ کو جواب ملتا ہے نا کہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے مطلب کہ پھر چانسز ہیں کہ وہ کوڈ میں بھی آپ نے بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے پر اگر آپ کوڈ پڑھ کے کہتے ہو کہ سر یہ کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہے یہ کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو اگر کوئی مجھے بتائے تو میں بھی کلیرلی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکوں گا تو جب آپ چیز کو کلیرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکوں گے تو ہمارا کود یا ہمارا براوسر کیسے کر لیگا اب دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں کہتا ہوں میں اسے عام الفاظ میں چینج کرتا ہوں میں اسے عام الفاظ میں چینج کرتا ہوں میں یہاں سے راهیل ہیں راہیل کو کہتا ہوں کہ تصویر لے آئے ادھر تک تو یہ مطلب ہے نا ایمج کا ٹیگ کہ مطلب تصویر تصویر لے آئیں میں راہیل کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں تصویر لے آئیں تو کیا یہ information complete ہے یا incomplete ہے incomplete ہے اس طرح سے incomplete ہے سر کیونکہ یہ تو بتایا کہ کہاں سے لانی ہے اور بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کہاں سے لانی ہے کون سی image لانی ہے کیا image ہے جو کہ لے کے آنی ہے تو میری information کیسے complete ہو سکتی ہے اب دیکھیں میں college کا principal ہوں میں کسی کو بلاتا ہوں اور میں کہتا ہوں پین کو سپوس بلاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ role number 2 کو لے آئیں اب اس سے پتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر class میں role number 2 ہے کتنی زیادہ classes ہیں پھر بھی یہ جو information ہے incomplete رہے گی یا میں کہتا ہوں کہ role number کو لے اب اسے کیا پتا کتنے role number ہیں تو یہاں پہ جب image لکھا ہوا ہے تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں جب میں ہی نہیں سمجھ رہا تو browser اتنا بھی شارپ نہیں ہو گیا کہ وہ خود ہی سمجھ جائے کہ یہ تصویر چاہیے کچھ نہ کچھ اس کا file path اس کا address اس کا نام تو بتانا پڑے گا کہ یہ والی تصویر ہے پھر جا کے وہ تصویر ہمارے پاس شو ہو جائے گی اسی طرح جب آپ html میں code کرو گے آپ آگے java script میں کرو گے css میں کرو گے آپ نے یہی اسی scenario کے اوپر سوچنا ہے کہ کیا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر تو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مطلب کہ code کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے مطلب کے chances ہیں کہ code کو بھی سمجھ آ جائے ایسا نہ ہو کہ آپ غلط چیز کو بھی کہہ رہے ہوں کہ جی سر ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے ایسا نہیں آ رہی ہے اب جیسے image پہ آپ کہیں تو آپ کہیں سر ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے کونسی تصویر تو وہ تو پھر ایک personal چیز آ جائے گی بٹھ ہمارے پاس جو logical بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس point پہ چیزوں کو سوچنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا ایک attribute ہے ہمارے پاس source اس میں file کا path file کا name یعنی کہ path وہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پڑا کہاں ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا address کیا ہے وہ ہم نے بتانے ہیں اگر آپ کو actually میں بتاؤں image میں ابھی آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا جب ہم لگاتے ہیں نا image ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ image لگ گئی ہے پر basically image link ہوئی ہوتی ہے صرف ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے embed ہوئی ہوتی ہے کبھی بھی وہ actual میں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آ کے اور اس کے existence موجود ہو ٹھیک ہے یہ بات ابھی آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں اب source ہے source کے اندر file path وغیرہ لکھ رہے ہیں اب file path اور اس کا جو نام ہے وہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں اس کے کچھ rules ہیں جو کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں اگر ان rules کو follow نہیں کریں گے تو تصویر نہیں لگے گی کیا rules ہے کہ جو تصویر کا نام ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے تصویر کا جو نام ہے جیسے آپ نے کہیں کہیں تو تصویر save بھی کروانی ہے نا ابھی تو میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے ابھی میں گوگل سے کوئی تصویر ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پھر اسے شوکروا دیتے ہیں اس تصویر کا جو نام ہے وہ بلکل ٹھیک لکھا ہوئے آپ نے اگر تو نام ٹھیک لکھیں گے تو image آئے گی پہلا rule یہ دوسرا کیا ہے کہ اس کی جو extension ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے اب extension کیا ہوتا ہے ڈاٹ جے پی جی ڈاٹ پی این جی بغیرہ بغیرہ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ جے پی جی image میں اور پی این جی image میں کیا فرق ہوتا ہے جی پی این جی پکچر جو ہوتی اس کا background white ہوتا ہے اچھا جی اور جے پی جی کا colored ہوتا ہے جی یہ colored ہوتی ہے کوئی جی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی پی این جی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا transparent background ہے یا آپ نے background نہیں چاہ رہے تو پین جی ہوتا ہے اگر with background ہے تو اسے جے پی جی کہہ دیتا ہے اس کی extension اگر آپ نے غلط لکھ دی ہے نا پھر بھی تصویر نہیں open ہوگی کیا ہے آپ کا نام ٹھیک ہونا چاہیے اس کی extension جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کا جو path ہے کہ وہ تصویر پڑی کہاں ہوئی ہے اسے آپ جو path بتا رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے جی کس کا my phone ہو رہا ہے عبدالوحاب اگر تو آپ کی یہ details ٹھیک رہتی ہیں تو آپ کی picture ٹھیک ہوگی اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ آپ لوگ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز غلط کروگے تو picture نہیں آئے گی اور پھر آپ کہیں گے سر تصویر نہیں آ رہی اور ایسے ہی ہوگا کہ کوئی آپ dot miss کر جائیں گے کوئی آپ اس کا نام غلط کر جائیں گے اس سے کیا ہوگا تصویر ہمارے پاس نظر نہیں آئی تینوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو تصویر کیا ہوگی ہمارے پاس شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں گوگل پہ میں لے کرتا ہوں لارمیج ٹھیک ہے ہمارہ پہتا ہوں ہمارہ پیدا ہمارہ پہلے پہلے آپ جے پھولے آپ مارہ پڑے کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں میں اسے لکھ دیتا ہوں روز اب میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ میں جو ہے اسے میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یاد رہے جس ڈائریکٹری پہ آپ چیزیں رکھ رہے ہیں جہاں پہ رکھ رہے ہیں تصویر بھی ادھر ہونی ضروری ہے جہاں پہ فائلز رکھوا رہے ہیں آپ وہیں پہ تصویر لے جائیں زیمپ کے اندر ایشٹی ڈاکس کی اندر بی تھری مارننگ میں اور یہاں پہ میں سے اب دیکھیں یہ ادھر تھی ادھر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میں سے ڈیلیٹ بھی کروا دیتا ہوں تو کوئی نہیں اب ہمارے جو ڈیمونسٹریشن تھی وہ ہم نے دیکھ لیا اب روز روز ہمارے پاس کیا ہے جی پی جی فائل ہے یاد رہے کہ جب آپ کے پاس دونوں چیزیں دونوں کام ایک ہی فولڈر کے اندر ہوتے ہیں دیکھیں فولڈر ہم بناتے ہی اس لیے ایک فولڈر بنا لیں اس میں تصویریں بھی آ جاتی ہیں اس میں سی ایس ایس کی فائلز بھی آ جاتی ہیں جاوہ سکیپٹ کی فائل بھی ایشٹی ایمل کی فائل بھی ساری فائلز اس ایک فولڈر میں آتی رہتی ہیں تو کسی کو جب دینا ہوتا ہے تو ہم اسے ایک فولڈر اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو اب ایسا ہی سمجھیں کہ یہ جو بی تری مارننگ ہے یہ میری کمپلیٹ ویب سائٹ تیار ہو رہی ہے جب بھی میں نے کسی کو دینا ہے میں نے بی تری مارننگ اٹھا کے دے دینا ہے اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا تصویریں فائلز سارا کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اب روز آگیا انڈیکس آگیا اب میں کیا کر لیتا ہوں امیج کے اندر میں نے کہا تھا سورس کی ایک کیا ہے اٹریبیوٹ ہے اب یہ جو چیز ہے یہ مجھے انڈیکیشن کون دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شورٹ کٹ کی کیا ہے کنٹرول دبانا ہے آپ نے کنٹرول کا بٹن اور سپیس دبانی ہے آپ کے پاس یہ اسے کہا جاتا ہے انٹیلی سینس انٹیلی سینس سے مراد ہوتا ہے سجیشن آ جاتی ہے کہ یہ یہ چیز پڑھی ہے وہ فولڈر میں سے جو جو چیز پڑھی ہوتی ہے وہ دکھا دیتا ہے میں مینورلی لکھ لیتا ہوں ہم مینورلی لکھنے کے لیے مجھے نام ٹھیک لکھنا بہت ضروری ہے نام کے سپیلنگ آر او ایس ای ہیں میں ڈبل ای یا ٹرپل ای یا اس طرح سے کچھ نہیں لکھ سکتا اس کے بعد اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے جے پی جی مجھے جے پی جی لکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور میں اس چیز کو کروا دیتا ہوں سیو اب اس کا پات جو ہے اب آپ کہیں گے سر پات کیا تھا اس کا تو چونکہ یہ ایک ہی فولڈر کے اندر ہیں تو پھر پات سیم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگر آپ اسے سب فولڈر میں رکھو گے تو پہلے فولڈر کا نام لکھنا پڑے گا پھر اسے کیا کرنا پڑے گا روز ڈاٹ جے پی جی لکھنا پڑے گا میں اسے سیو کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ فی الحال میرے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے پیج کو ریفریش کیا تو یہی پھول کی یہ روز کی جو پکچر ہم نے ڈاونلوڈ کی تھی یہ ہی ہمارے پاس کیا ہو گئی شو ہو گئی اب میں کرتا ہوں کہ میں کچھ اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں شو تو ہو گئی ہے میں لیکھ لیتا ہوں پی این جی کیونکہ پی این جی بھی تو ایک فائل فورمیٹ ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تصویر اوپن ہی نہیں ہوگی تصویر جو ہے وہ لگی ہی نہیں ہے جی اسامہ محمود سے دیکھیں اسلام علیکم سر جی والیکم سر سر یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ لاسٹ میں جاگے دوبارہ پھر بتائیں گے مطلب جب کلاس اینڈر نہیں لگے گے تب پھر اس کا باقی ایک مرتبہ پھر بتا دینا چلے جی اسامہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹاپکس وغیرہ پلس میں لیکچر ریکوارڈ بھی کر رہا ہوں آپ جو ہے نا وہ اسے کیا کر سکتے ہیں اسے دوبارہ جاکے ایک دفعہ کمپلیٹ ریوائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نجمہ رئیس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہماری جو پکچر یا ایمیج ہیں جو سب پولڈر میں پڑھے ہوئے تو اس پولڈر کا نام بھی ایڈ کرنا پڑے گا تو جب ہم پولڈر کا نام ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایمیج کا نام ایڈ کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی سائن یا سپیس ہیں یا اس طرح پر کچھ ہوگا بلکل ہوگا کہ ہم پہلے فولڈر کا نام پھر ہم فورورڈ سلیش لکھیں گے اس کے آگے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہ پکچر کی جو نام ہوگا وہ آجے گا ٹھیک ہے جی امران عظر صرف وہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم سر ویب سائٹ کیریشن کا جو بھی کام کریں گے وہ سارا کچھ ہم انڈیکس کے اندر کریں گے یا ہم اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں پہ ایک اور فائل بنا سکتے ہیں بی تری مارننگ میں بلکل بی تری مارننگ آپ کے پاس اپنی ہے اس کے اندر بے تہاشا فائل بنائیں جتنی ضرورت ہیں اتنی بنا لیں انڈیکس ایک ہرتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر سرویسز کے لیے کوئی بنانا ہے پیج تو وہ سرویسز ڈاٹ ایسٹ ایمل بنائیں اے ڈاٹ ایسٹ ایمل بی ڈاٹ جتنے مرضی بنائیں کوئی فرق نہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈیکس ہے وہ ہمارا مین پیج ہے ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم انڈیکس کو ہی کیا کرتے رہتے ہیں چینج کرتے رہتے ہیں کبھی ایمیج لگانا سیکھ لیتے ہیں کبھی ٹیگ کوئی لگانا سیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا کام جو ہے وہ ہوتا ہے پر جب ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہم ایک پروپر فولی ویب سائٹ کرییشن پر کام کر رہے ہوں گے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا پھر ہمیں ملٹیپل فائلز بھی آ جائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک ویب سائٹ کے اندر اباؤٹ اس کا پیج بھی ہوتا ہے کونٹیکٹ اس کا پیج بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے کافی زیادہ پیجز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور اٹریبیوٹ کو جو ہے نا انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے اچھا وہی میں پہلے ایکزیمپل آپ کو دے رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے جے پی جی کی جگہ پی این جی استعمال کیا تو پکچر اوپن نہیں ہوئی اب آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہوتی تو دونوں ایکسٹینشنز ہی ہیں جے پی جی بھی اور پی این جی بھی پر آپ نے جب پی این جی لکھا تو وہ اوپن نہیں ہے کیوں کیونکہ اس ٹائم اس کا فارمیٹ جے پی جی تھا پی این جی نہیں ہے اسی لئے کیا ہو رہا ہوں اوپن بھی نہیں ہو رہی کیونکہ جی زنیرہ جی زنیرہ اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ اس کے سپیلنگ مسٹیک کر دو گے جیسے میں دو ای اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ غلطی تو ہو گئی نا پھر بھی ایک پکچر نہیں آئی گی جب تک آپ ساری چیزیں ٹھیک نہیں لکھو گے پکچر جو ہے وہ شو نہیں ہوتی اب پکچر کیوں شو ہوئی ہے کیونکہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں کیا ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پکچر شو ہوتی ہیں اچھا ہمیں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پکچر واقعی یہاں پر موجود ہے بٹ بیسیکلی یہ پکچر یہاں پر لنگ کوئی بھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایمبیڈ ہوا ہونا یہ کوئی ایسا مین اس کا کوئی بات یاد رکھنے کی تو نہیں ہے بس ایک لوجیکل بات ضرور ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمیج کیا ہوتی ہے لنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کو ایک میں چھوٹا سا کام بھی دوں گا بلکہ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایک پکچر کسی انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے تو کیا تب بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کسی اور جگہ پر پڑی ہوئی ہے ہمیں کیا دینا پڑے گا اس کا جو لنک ہے اس کا جو پاتھ ہے وہ دینا پڑے گا جہاں پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو ہمارے پہ چیز لگتے گی ٹھیک ہے جی زونیرا آپ بولیں پہلے بھی آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا سر اپنہیں کیا اچھا وہ آپ کا انصر جو ہے وہ میں کیا تھا آپ کو جی سر سر یہ ایمیز آگے اوپن نہیں ہو رہی سر وہاں پہ گوگل پہ سرچ دو ہو گیا سر آگے ریزلٹ شو نہیں کر رہا وہ اب آپ دیکھیں کہ کیا غلطی کر رہی ہیں آپ تینوں چیزیں جو بتائی ہیں وہ میک شور کریں یوریل میک شور کریں آپ کا ٹھیک ہے ساری چیزیں دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہے تب ہی شور نہیں کر رہا دیکھیں زیم سٹارٹ کیا بھی ہے کے نہیں سارے اسپیکٹس دیکھیں کہیں نہ کہیں غلطی آپ کو خود ہی مل جائے گی کہ میری یہ غلطی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ جو دوسری اٹریبیوٹ ہے وہ لکھنا بھی ریکوائیڈ ہے وہ ہوتا ہے آلٹ کی اب یہ جو آلٹ کی اٹریبیوٹ ہے نا یہ کیا چیز ہوتی ہے میں یہ مٹا رہا ہوں آلٹ اس کا مطلب ہوتا ہے آلٹر نیٹیو ٹیکسٹ اسے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آلٹر نیٹیو ٹیکسٹ اب یہ ہم کیوں لکھتے ہیں اگر ہم نے تصویر لگانی ہے تو ٹیکسٹ لکھنے کا کیا مقصد ہے ٹیکسٹ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے تصویر اوپن نہیں ہوتی اب آپ نے کیا کیا آپ نے فائل بھی ٹھیک لکھی آپ نے اس کا نام بھی ٹھیک لکھا ایکسٹینشن بھی ٹھیک لکھی پاتھ بھی ٹھیک لکھا پھر بھی آپ کی فائل کسی وجہ سے آپ کی امیج کسی ریزن کی وجہ سے اوپن نہیں ہوئی وہ کافی ریزن ہو سکتے ہیں آپ کا سرور سلو ہے آپ کی جو جہاں پہ امیج پڑھی ہوئی ہے وہ چیز پروپر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ آ گیا آپ کی امیج جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگی اگر آپ کی امیج اوپن نہیں ہوتی تو یوزر کو ایک بروکن آئیکن نظر آنے لگ جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا تھا بروکن امیج والا آئیکن تو یوزر کی انڈیکیشن کے لیے ہمیں یہاں پہ منچن کرنا پڑے گا کہ یہ جو پکچر ہے یہ کس چیز کی پکچر ہے پنک روز یہ یوزر انڈیکیشن میں بھی ہیلپ کرے گا پلس ہمیں کیا کرے گا یہ گوگل کو بھی بتائے گا گوگل سے مراد یہ سرچ انجن کو بھی بتائے گا کہ یہ جو اس بندے نے تصویر لگائی ہے نا یہ اس چیز کی تصویر ہے سرچ انجن کو بھی آپ کا کیا ہوتا ہے وہ یہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے پلس اگر امیج بروکن ہوتی ہے تو یوزر کو بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے یہ ایک پنک روز کی پکچر ہے اگر آپ لائن کی لگا رہے ہو تو آپ لکھ دو گے کہ ایک لائن ہے اگر آپ کسی بچے کی پکچر لگا رہے ہو آپ لکھ دو گے کہ یہ کسی چھوٹے سے بچے کی پکچر ہے ٹھیک ہے جی آسف میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پکچر وہاں پر ڈسپلی جو ہوتی ہے یہ ایمبیڈ ہوئی ہو جاتی ہے تو سر اکثر جو ہوتے ہیں مطلب یوزر ہوتے ہیں وہ تو پچر ڈاؤنلوڈ کرنا پسند کرتے ہیں تو کیا وہ ایمبیڈ کی ہوئی پچر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں؟ بلکل ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو بھی پکچرز ہیں پر اس جگہ پہ جو رول آجاتے ہیں وہ آتا ہے کوپی رائٹ کا اب یہ والی جو تصویر ہے میں نے لگا تو دی ہے پر ہو سکتا ہے یہ ایمج کوپی رائٹڈ ہو ڈاؤنلوڈ ہو جاتے کیونکہ ابھی میں نے بھی کیا کیا میں بھی ایک یوزر تھا میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لیا وہاں پہ ہمیں کوپی رائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب دیکھیں یہ ایمج جو ہے نا یہ کیا آرہی ہے سیو ہو رہی ہے یہاں پہ میں سیو کر سکتا ہوں اسے تو جب بھی اب جیسے تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے لگائی ہے تو میں یہاں سے اٹھا کے لگا دی ہے پر اگر میں آپ کو ایسا ہو کہ میں کسی لائے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو میں گوگل سے تصویر سرچ کر کے نہیں لگاؤں گا یہ آپ نے سوال اچھا پوچھا میں آپ کو ریزن بھی آگے بتاؤں گا کہ اگر سر ہمارے پاس تصویریں نہیں ہیں تو ہم کہاں سے ڈونڈیں جو کوپی رائٹ فری ہوں تو اس کا بھی آنسر جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تصویر ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ جیسے ہم نے کی ہے تو کوئی ہماری بھی کر سکتا ہے سر یہ ویب سائٹ میں سے ڈاؤنلوڈیبل کیسے بنائے جب جو یہ آپ نے ابھی اپلوڈ کی ہے پکچر یہ تو سیمپل آپ کے جو انٹرنیٹ پہ پکچر ہوتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈیبل ہوتی ہیں نا وہ تو آپ کا براؤزر آپ کو آپشن دے دیتا ہے آٹومیٹکلی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ براؤزر میں فنکر ہے یہ جو کوڈنگ کی ہے نا آپ نے اس میں سے اگر ہم سرور پہ اسی ایمیج پہ کلک کریں تو یہ کہہ کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگی یہ جو بیٹری مارننگ والا ہے جی سرور پہ کلک کریں تو یہ کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ کا مجھ سمجھ نہیں آئی سر میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ادھر ایمیج پہ کلک کیا ہے نا گوگل میں سے تو ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ابھی یہ کوئی ایٹریپیوٹ ہے یہ بھی کہ ابھی کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہی تصوری میں اس جائے گروہ گل میں سے خصube فرات میں اے یہ بس پارد کے انضائیents ہمجھوں جس سرور پہ ایٹریپ ہداً کےissy بھی کلکٹ کی باشے کی اٹریپیوٹ ہدا ہے ادھر اگر میں دیکھوں گا تو یہ دیکھیں آئی ڈی ام ایڈڈ ہے تو یہ آپشن جو آتے ہیں یہ براوزر کے ہوتے ہیں اور یہ آلموس سارے براوزر ڈیفولٹ ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اگر تصفیر ڈاؤنلوڈ بھی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو جیسے میں نے پہلے ایک ڈاؤنلوڈ کی ہے اور پھر اس سے استعمال کر لی تو یہ سمپل براوزر کا ایک آپشن ہوتا ہے اس اچھ ایٹری بیوٹ کو یہ ایویلیبل دیئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس کیا چیز آگئے تھی الٹرنیٹیو ٹیکسٹ کی بات کر رہے تھے تو میں اسے تھوڑا سا ایسے رونگ کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس امی ڈسپلی نہ ہو یہ دیکھیں ابھی تک مجھے پنک روز اگر تو میری امیج ٹھیک رہتی ہے جیسے جی پی جی تو پھر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سر ہمیں یہ پنک روز لکھنے کا کیا فائدہ ہے اس سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا پر اس کا فائدہ آپ کو تب نظر آتا ہے جیسے ہی آپ کی پکچر بروکن ہو جاتی ہے پنک روز اب آپ سر اس کے علاوہ جی آسٹ سر اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ایسا پروجیکٹ ہمارا جس میں مطلب آن پی جیسی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ کیورڈ ہمیں مدد کرتے ہیں جیسے یہ پنک روز ہم نے یوزر کے لیے تو ہے اور ایسیو میں بھی مدد کریں گے وہی بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ یہ سرچ انجن کو انفرمیشن دیتے ہیں تو ایسیو کیا ہوتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن تو جب ہم گوگل کو بتا رہے ہیں یا سرچ انجن کو بتا رہے ہیں کہ یہ تصفیر کیا ہے تو بیسیکلی وہ ہم اپنے پیج کی ایسیو ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی دونوں ریزنز ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایسیو کے لیے وہی سرچ انجن کو بتانے کے لیے پلس یوزر کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے تو گوگل انہی انفرمیشن کی بیسیز پر جج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے تب ہی آپ کی جو ایمیج ہے جب بھی کوئی پنک روز سرچ کرے گا آپ کی ویب سائیڈ کئی نے کئی گوگل شو کروا دے گا کیونکہ گوگل نے پڑھا تھا کہ آپ نے پنک روز اپنی پکچر کا جو آل ٹیگو ڈالا تھا آلٹرنیٹیو ٹیک تو اگر کوئی بندہ پنک روز سرچ کرتا ہے تو گوگل ہماری یہ بی تری مورننگ والی ویب سائیڈ اسے سیجیسٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ بھی پنک روز کے متعلق کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ ان کے پڑھیں نا تو یہ پکزلز ڈاٹ کوم پہ پڑھی ہوئی پکچر ہے یہ انسپلیش پہ پڑھی ہوئی پکچر ہے یہ پکزا بے پڑھی ہوئی پکچر ہے یہ بھی پکزا بے پڑھی ہوئی ہے ہاؤس بیوٹیفول یہ گوگل پہ نہیں پڑھی ہوئی یہ پڑھی ہوئی ہیں ان ویب سائیڈز کے اوپر انہوں نے بھی اپنی ایسیو کی ہوئی ہے اسی لیے تو جب ہم نے گوگل پہ لکھا تو گوگل نے ان ساری ویب سائیڈز سے ریزلٹ اٹھائے اور ہمیں شو کروا دیئے ٹھیک ہے تو اگر ہم بھی ایسیو کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں میرے ہی تصویر بھی ادھر نیچے کسی پھولوں میں آ جائے گی اوپر تو اوپر سی بات نہیں آئیں گی چونکہ اوپر یہ بڑی بڑی ویب سائیڈ ہیں یہ پکزا بے بہت بڑی ویب سائیڈ ہے انسپلیش بہت بڑی ویب سائیڈ ہے میری چھوٹی سی ہے تو وہ کیا کرے گا گوگل انہیں پریفر کرے گا پکزلز کو ٹویٹر کو انہیں پریفر کرے گا میرے والی کو بھی لے ضرور آئے گا پر وہ ریزلٹ کہاں شکروائے گا نیچے نیچے اسی کوئی تو ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنا کہتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ اوپر آنے لگ جائے ٹھیک ہے تو آلٹرنیٹیو ٹیکسٹ بھی ایک طرح سے ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسے لازمی یوز کرنا ہے اگر سرور ڈاؤن ہے پکچر لوڈ نہیں ہوئی تو یوزر کو انڈیکیشن چلی جائے گی کہ یہاں پہ کیا تھا پنک روز تھا اچھا اب یہاں پہ بات آگئی تھی کہ سر ہم پکچرز کہاں سے لے سکتے ہیں آپ نے ابھی بتایا کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹس کی ٹائپس ہوتے ہیں کچھ کلائنٹ آپ کو ساری چیزیں دیتے ہیں آپ کو ٹیکسٹ کا بتاتے ہیں آپ کو فونٹ کا بتاتے ہیں کلر سکیم بتاتے ہیں اے ٹو زی ہر چیز آپ کو بتا رہے کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہوتی اب جیسے عبدالوہاب ہیں عبدالوہاب نے ایک نئی دکان کھولی ہے اپنی دکان کے لیے ویب سیٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اتنی پروپر منیجڈ انفرمیشن نہیں ہوگی کہ تصویر یہ لگنی چاہیے یہ لگنی چاہیے ہاں کچھ کے پاس ہو ضرور سکتی ہے پر ان کے پاس میں کہتا ہوں نہیں یہ سارا کچھ مجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بنائیں اب میں نے کہیں سے کلر بھی دیکھنے ہیں فونٹ بھی دیکھنے ہیں خیر کلر کہاں سے دیکھنے ہیں فونٹ کہاں سے دیکھنے ہیں وہ ساری چیزیں تو تب ہم کریں گے جب ہم کلر اور فونٹ کے ٹاپک پہ آئیں گے پر آج ہمارا ٹاپک ہے امیج کہ اگر ہمیں تصویر کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو تصویر کہاں سے لینی ہے جس پہ کوپی رائٹ نہ آئے اگر آپ ایف بی آر کی تصویر یوز کرو گے تو ایف بی آر آپ پہ لگل نوٹس بھیج سکتا ہے کہ یہ چیز آپ نے ہماری چوری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کسی کی کوپی رائٹ نہیں کرنا ہے اب آپ اپنا ایک لوگو بناتے ہو جیسے عبدالوہاب آپ کا نام ہے اب لکھ دیتے ہو عبدالوہاب بک شاپ ایک لوگو بنواتے ہو وہ لوگو آپ کا کوپی رائٹ ہے اگر کوئی اور عبدالوہاب نام کا انسان اپنے لیے بک شاپ کھولنا چاہ رہا اور وہ آپ کا لوگو آپ کی چیزیں چوری کرے گا تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ اس نے میرا کام چوری کیا تو جب آپ کسی کا چوری کرو گے تو اسے بھی برا لگے گا اور یہ کوپی رائٹ رول کے اگینسٹ ہے کیا ہے یہ کوپی رائٹ رول کے اگینسٹ ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوپی رائٹ فری ایمیج کیسے لیں اب ایسا بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ جیسے نجمہ ہے نجمہ فوٹوگرافر ہے نجمہ تصویریں کھینچتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ سب کو دے دیتی ہیں کہ یہ تصویر میری طرف سے اجازت ہے کوئی بھی یوز کرے آصف ہے آصف بھی ایسے کرتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تصویر میری طرف سے اجازت ہے کوئی بھی یوز کر لے میں کبھی بھی کیس نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو ایسی تصویریں ہم کہاں پر ڈھونڈیں جنہیں لوگوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے ویب سائٹس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ استعمال کرو کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے ڈھونڈیں اس سے ڈھونڈنے کے لیے پہلا طریقہ تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں گوگل سے اب گوگل پہ سرچ کیا ہے نا ادھر اس پہ کلک کریں ٹولز پہ یہ لکھا ہوئے یوزیج جرائیٹس اس پہ کلک کریں دیں ٹھیک ہے اب یہ لکھا ہوئے کمرشل اینڈ ادھر لائسنس کہ آپ کو کمرشل یوز کرنے کا لائسنس ہے اسے یوز کر لیں یہ کمرشل یوز کر سکتے ہیں کمرشل یوز کرنے سے مراج یہ ہوتا ہے کہ اپنے لائیو پروجیکٹس میں یوز کر لینا ٹھیک ہے کمرشل ہم کہتے ہیں نا یہ کمرشل ایڈیا ہے یہ نون کمرشل ایڈیا ہے کمرشل ایڈیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کمرشل ہے ایک آل آ جاتی ہے جس میں نون کوپی رائٹس بھی ہیں اور ساری ہم یہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں فیلٹر لگانا چیز ہو جائیں گے دوسری چیز ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ہمارے پاس کچھ بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان کے نام آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اور آپ کو جب بھی تصویر کی ضرورت ہوگی آپ نے ان ویب سائٹس پر جانا ہے یہاں پہ ہر طرح کی ایمیج مل جاتی ہے آپ فارمیسی کے لیے ویب سائٹس بنا رہے ہو آپ کو ٹیبلٹ کی تصویر مل جائے گی آپ اپنے لیے بنا رہے ہو آپ کو لیپ ٹوپ کی مل جائے گی آپ کو لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگ ہس رہے ہیں ایسی تصویریں مل جائیں گی ہاتھ ملا رہے ہیں بہت زیادہ سٹوک ہے کیا نام ہے پہلی ویب سائٹ ہے پگزا بے وہی جو ہم نے وہاں پہ دیکھی پگزا بے ڈاٹ کم اب دیکھیں ان کا کلیم کیا سٹننگ فری ایمیجز اینڈ رویالیٹی فری سٹوک رویالیٹی فری سٹوک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس پر رویالیٹی کلیم نہیں کرتا یہ سب کے لیے ہیں یہ پبلک کے لیے ہیں کوئی بھی اسے کمرشلی یوز کرے جہاں مرضی یوز کرے انہیں فرق نہیں پڑتا جی یہ مائک کس کے آن ہو رہے ہیں بار بار کبھی ایک کا آن ہو جاتا ہے پھر دوسرے کا آن ہو جاتا ہے پورا کورس ایسے ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا گزار دینا ہے مائک کا نہیں سمجھائے گی کب آن ہو رہا ہے کب آن ہو رہا ہے جی سکرین جو ہے وہ شو ہو رہی ہے سب کو یہ سکر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی فری ایمیجز ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے میں لکھ لیتا ہوں سرچ کرتا ہوں کیورڈ ڈالا کہ مجھے پھولوں کی تصویریں چاہیئے یہ مجھے کیا کرے گا مجھے بے تہاشا پھولوں کی تصویریں دے گا اور سب سے بڑی بات ایچ ڈی میں دے گا ہائی ڈیفینیشن کے اندر اب میں ان تصویروں کو اپنی ویب سائٹ میں یوز کروں اپنے پوسٹر میں یوز کروں کہیں بھی یوز کروں میری مرضی ہے انہوں نے تو مجھے اجازت دے دیا یوز کرنے میں سائز کا فلٹر کلر کا فلٹر کیٹیگری کا اورینٹیشن کا ایمیج کا فوٹو کا ویکٹر کا الیسٹریشن کا میں سب کا فلٹر چینج کر کر کے یہ چیز جو ہے وہ لگا سکتا اب میں کہہ دیتا ہوں سپوز آپ کو لیپ ٹوپ چاہیئے لیپ ٹوپ میں لکھ کے سرچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ لیپ ٹوپ کی تصویریں آگئے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہو اسی طرح کی تصویریں ویب سائٹس کے اندر استعمال ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ فلٹر بدل لو لیپ ٹوپ نہیں چاہیے آپ کسی پلمبر کے لیے بنا رہے ہو تو آپ پلمبر لکھ لو سپوز رینچ آگیا پلمبر اس طرح سے تو جس طرح کی بھی آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کسی کے لیے بھی بناو گے فارمیسی کے لیے بناو گے میڈیسن لکھ لیتا ہوں میں جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ نے وہ کیورڈ ڈال لیں اب یہ دیکھیں یہ ڈی این اے یہ لیب یہ دوائیاں آگئی ہیں ہمارے پاس یہ ٹیک ہے اور دوائیاں آگئی تھرمومیٹر آگئی یہ دیکھیں ٹیبلٹس آگئی یہ والی تصویر استعمال کرو گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی پکڑنے نہیں آئے گا کہ آپ نے کیوں یوز کی ہے پر اگر آپ ایسے ریڈم گوگل سے لکھا اور اٹھا لیا تو وہ ٹھوڑا سا مسئلہ ہے ٹیک ہے اب دیکھیں کووڈ نائنٹین چل رہا ہے یہ اس پہ بھی امیج پڑی ہوئی ہے تو پہلا ریسورس ہے پکڑا بے دوسرا ہے انسپلیش انسپلیش ڈاٹ کوم یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہوا کہ یہ تصویر فری ہے جہاں مزی استعمال کرو اب دیکھ لیں یہاں پہ بھی اتنی ہیں پریٹی گرل ٹرینڈنگ سرچز ہیں کروس ایسٹر دیکھیں ابھی ایسٹر گزر ہے تو ایسٹر کے اوپر کتنی سرچ ہوئی ہے آرمی ہولی ہولی بھی گزری ہے تو ہولی کے اوپر کتنی سرچز ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی لگ سکتے جیسے میں پریئر لکھ لیتا ہوں سپوز تو مجھے کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں لوگ اس طرح کے مل جائیں گی جو دعا کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ہیں تو آپ کس سے کیسے دعا کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس طرح سے آگی اگر آپ نے کہیں یوز کرنا ہے تو آپ اس طرح کی کوئی بھی امیج جو ہے استعمال کر لو انسپلائشے بھی اٹھا لو تو فری ہے ادھر بھی بے تہاشہ تصویریں پڑی ہوئی ہیں ملینز آف پکچرز یہاں پہ پورڑی ہوئی ہیں ہر ٹاپک پہ تیسرا ریسورس کیا ہے فری پک فری پک ڈاٹ کاؤں اس کے سپیلنگ یاد رکھنے ہیں فری پک کیسے فری پک ڈاٹ کاؤں پک سے پی آئی سی لکھیں گے تو وہ پھر آپ کے پاس اوپر نہیں ہوگا فری پک یہ دیکھیں فائنڈ فری ویکٹر سٹاک فوٹوز اینڈ پی ایس ڈی یہاں پہ آپ کو ویکٹر بھی مل جائیں گے فوٹوز بھی مل جائیں گے اور پی ایس ڈی بھی مل جائیں گے کیا کسی کو ویکٹر میں اور پی ایس ڈی کا پتہ کیا ہوتی ہے ویکٹر اور پی ایس ڈی وغیرہ پی ایس ڈی بھی مل جائیں گے سر جو ویکٹر ہوتے ہیں وہ ہائی ریزولیشن پی ہوتے ہیں وہ ان کی جو پکسل ہوتے ہیں وہ جلدی با جو ہے نا ہٹتے نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس جے پی جی پچل ہوتی ہے یا پی این جی اور پی ایس ڈی بیش نہیں ہوتے وہ ان کی جانتے ہیں اور پی ایس ڈی پ دالے وہ بیش نہیں ہوتے کرے میں شاید کھٹے پر جو کچھ گے اور پی ایس ڈی ریزولیشن پی بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس چلیں پوٹو شاپ میں آگے جی جی بولیں عبدالبہ میں کہہ رہا تھا کہ پوٹو شاپ کے روستر بیس ہے تو اس کی پکزل پڑھ جاتے بلکل اسی طرح سے ہمیں آپ کو چلیں کوئی ایک سا کونسٹر بزار دیتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے پاس دو طرح جو پکٹرز ایک ہے راستر بیسٹ ایک ہوتی ہے ویکٹر بیسٹ راستر بیسٹ میں کیا ہوتا ہے آپ اسے زوم کرتے جاتے ہو جو پکزل آپ عام الفاظ میں کہتے ہو پکزل پھٹتے ہیں اسے کہتے ہیں پکزلیٹ ہونا وہ پکزلیٹ ہو جاتی ہے پر جو ویکٹر ہوتی ہے ویکٹر کو آپ جتنا مرضی بڑھا کرتے ہو اس کے پکزلز نہیں پھٹتے وہ پکزلیٹ نہیں ہوتی یہ ان دونوں کا فرق ہے اور آپ کے پاس جو پی ایس ڈی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فوٹو شاپ ڈاکومنٹ پی ایس ڈی فوٹو شاپ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس آفر ہوتا ہے ای آئی اڈوبی الیسٹریٹر الیسٹریٹر جو ہے وہ ویکٹر بیسٹ ہے وہاں پہ جو چیزیں بناوگے وہ زوم کرنے پہ پھٹتی نہیں ہے پیکزلیٹ نہیں ہوتی اور فوٹو شاپ پہ اگر آپ جی پی جی یا پی این جی تصویر لیتے ہیں اسے زوم کرو گے وہ کیا ہو جائے گی اس کی کوالیٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں طرح کی تصویریں جو ہیں وہ مل گئی ہیں اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں رمضان رمضان کریم تو ہم رمضان کی بھی پکچر جو ہیں کیونکہ انگلیش میں وہ رمضان ہے اردو میں ہم رمضان رمضان کہہ دیتے ہیں تو ہم وہ سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں اگر آپ کسی کی رمضان کریم پہ بنا رہے تو آپ یہاں سے تصویر اٹھا سکتے ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے ہولی پہ لکھ لو ہولی پہ تصویر آ جائے گی آپ کیا لکھ لو ہیئر کٹ پہ لکھ لو اگر آپ کسی باربر کے لیے ویب سیٹ بنا رہے ہو ہیئر کٹ تو ہیئر کٹ لکھو گے تو آپ کے پاس ہیئر کٹ آ جائے گی باربر شاپشن بے تہاشا ریسورسز ہیں یہ تین بہت بڑے پلیٹ فرم ہیں اور بھی ہوں گے پر میجر لی یہ تین ہی جو ہیں استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے ہم کیا کر سکتے ہیں جی سر یہ کانٹی ہے جو آپ نے ابھی پی ایس ڈی اور ویکٹر پر جو ڈیفرنس بتایا وہ تو بتا رہیے گا اچھا میں آپ نے بتاتا ہوں بیسیکلی جو ڈیفرنس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ویکٹر کے اندر اور راستر کے اندر ٹھیک ہے ایک ہے ویکٹر ایک ہے راستر ویکٹر کو آپ جتنا مرضی بڑا کرتے جائیں اس سے جتنا مرضی آپ جو ہے وہ بڑا کرتے جائیں یہ بلکل ٹھیک رہے گا جو آپ کے پاس بل بورڈز ہوتے ہیں نا جو پوسٹرز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے اور پکزلیٹ ہوا ہوا ہے برا لگ رہا ہے حالانکہ آپ کے پاس چھوٹی سی میں جوتی ہے آپ اسے تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور پکزلیٹ ہو جاتی ہے پھر کبھی سوچا ہے یہ بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں گل احمد کا بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے اس کے بعد الفتہ کا بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے جیاز والوں نے لگایا ہوا ہے ٹیلی نور والوں نے وہ تو آپ کو بڑا پیارا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پکزلیٹ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویکٹر بیسٹ آپ کے پاس سوفیر کے اندر بنتا ہے وہ کون سی فائل ہوتی ہے وہ ویکٹر ہوتی ہے راستر آپ کی عام تصویر ہوتی ہے جو آپ اپنے کیمرے سے لیتی ہیں آپ نے اپنے کیمرہ سے ایک پکچر کلک کی ہے وہ راستر بیسٹ ہوگی اسے زوم کریں گی نہ وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ان دونوں کا بیسکلی فرق ہے ایک ویکٹر ہوتا ہے ایک راستر ہوتا ہے اسے اوپن کرنے کے لیے اپلیکیشنز علاقے لگیں ویکٹر کو بھی ہم فوٹو شاپ پر اوپن ضرور کر سکتے ہیں بٹ جو جنیری کے لیے پورا سوفیر ہے وہ فوٹو شاپ راستر بیسٹ ہے اور جو اے آئی ہوتا ہے یعنی کہ الیسٹریٹر یہ ہمارے پر ذرا گرافکس کے کونسپٹ ہوتے ہیں پر تھوڑا سا پتہ ہونا انسان کو ضروری ہے کیونکہ کل کو آپ نے آگے جا کے ویب سائٹ میں بھی تصویریں یوز کرنی ہیں تو پھر ہمیں ان کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا ضروری ہے یہ ٹھیک ہے یہ فوٹو شاپ اس میں چیزوں کو بناتا ہے اور ایلسٹیٹر اس میں چیزوں کو بناتا ہے میں آپ کو دی river جاتا ہوں یہاں پہ فوٹو شاپ یہ دیکھیں فوٹو شاپ میرے پاس موجود ہے یا میں چیزیں اوپن کروں گا تو راسٹر طرح سے ہوں گی اور اسی طرح اڈوبی الیسٹرپ ہے یہاں پہ اوپن کروں گا دو چیزیں الگ طرح سے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا تھوڑا سا جو فرق ہے نہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑھ جاتی تھی جی محمد اشوا سر میرا کوئسٹن ہے کہ اگر پکچر کے جگہ ہم نے کوئی آئیکن لگانا ہو تو اس کے لئے بھی کوئی ویب سائٹ ہے یا نہیں وہ بھی بتا دیجئے گا بلکل ان کے لئے ویب سائٹ موجود ہے پر ابھی تک ہم نے آئیکن لگانا سیکھا ہی نہیں ہے جب ہم آئیکن لگانا سیکھیں گے تو میں آپ کو ویب سائٹ بھی بتاؤں گا ہوتی ضرور ہے سج وہ میتھڑیسٹ کا سیم ہی ہے نا ایمیج کا جس طرح لگاتے ہیں آئیکن کے ساتھ سیم ہی ہے تو اس لئے میں تھوڑا پوچھ رہا تھا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایمیج کو ہی آپ ایز آئیکن ڈاؤنلوڈ کر لو اور لگا لو جانے کہ فیس بوک آئیکن لکھیں وہ مل جائے گا لگا جائے پر اس کے علاوہ بھی آئیکن کو لگانے کے کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس گوگل آئیکن ہیں بوٹ سٹیپ آئیکن ہیں فونٹ اور سم آئیکن ہیں تو وہ لگانے کا ذرا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہمیں ایک فائل ایڈ بھی کرنے پڑتی ہے تو آئیکن آپ ویسے تصویر کے طور پر لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو پر جو ویسے آپ نے آئیکن پروپر لگانے ہوتے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہیں اور جب ہم وہ چیز کریں گے تو تب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے ویسے آپ تصویر کو ایز آئیکن یوز کر لو کوئی ایشو نہیں ہے جی نجمہ رئیس سر میں یہ کہنا چاہی گی کہ نسلا ہم ایلیس ٹویٹر اور فوٹو شاپ کی بات کرے تھے تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فوٹو شاپ جو ہے وہ بیسکلی ہم فوٹو ایڈیٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اور جو انہیں سپیٹر ہے وہ بیسکلی گرافٹک ڈیزائنگ کے لئے یوز ہوتا ہے تو لیکن آج کل ہم لوگ پاکستان میں دونوں کو بہت زیادہ مکس کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کے تھروں وہ یہ نہیں ہے کہ فوٹو شاپ کے تھروں ہم گرافٹک ڈیزائنگ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ریزرٹ اچھا نہیں تو بیسکلی اس پیسیفائید ہے فوٹو شاپ جو ہے فوٹو ایڈیٹنگ کے لئے بالکل ایسے ہی ہے فوٹو شاپ کو ہم ایڈیٹنگ پرپس کے لئے ری ٹچنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور الیسٹیٹر کے اندر ہم اپنے ڈیزائنز وغیرہ جو ہیں وہ کریئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا فرق ہے باقی ہمیں تھوڑی تھوڑی یہ چیزوں کی نالیج ہونی ضروری ہے کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر بھی کل کو آپ کو پتہ ہو کہ ایمیج کے پیکزل کیوں اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئی راستر بیس چیز ہے اسی لئے پیکزل خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس ایمیج کے بھی ریسورسز تھے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں پلس ایک اور چیز آ جاتی ہے اگلی ایکٹریبیوٹ ہے ہم ہائٹ اسے دے سکتے ہیں ہائٹ بھی دے سکتے ہیں اور ہم اسے کیا دے سکتے ہیں ہم اسے ویٹھ بھی جو ہے وہ آسائن کروا سکتے ہیں اب کیس طرح سے ہم اسے ہائٹ اور ویٹھ آسائن کریں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہائٹ اور ویٹھ ہے یہ ہمارے پاس ایسا ہوگا کہ سی ایس ایس کے اندر کی بات کرنے لگے ہیں تو ہائٹ اور ویٹھ جو ہے وہ ایمیج کی اپنی پروپرٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائٹ اور ویٹھ اگر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں سپوز میں ون ہنڈرڈ ہائٹ کیا دیتا ہوں کیونکہ ڈیپورٹ یونٹ جو ہے وہ پکزلز ہی دیتا ہے اور ویٹھ بھی میں اسے اتنی کیا دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا فرق بڑتا ہے پر اس کا جو سورس ہے وہ ٹھیک کر لیں جو پیجھے یہ دیکھیں ابھی تک آپ کے پاس یہ جو ایمیج تھی ایسے کمپلیٹ ہتنی بڑی آ رہی تھی اب آپ نے اسے رسٹکٹ کر دیا کہ وہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ جو پکزلز ہیں اس کے اندر اندر ہیں تو پکچر سکوئر ہوگی ہائٹ بھی آپ نے ہنڈرڈ کر دی اور ویٹھ بھی آپ نے ہنڈرڈ کر دی اب دیکھیں یہ جو میں نے ہائٹ اور ویٹھ لکھا ہے میں نے سٹائل نہیں یوز کیا میں نے جنرل ہائٹ اور ویٹھ لکھ دیا کیا کر دی ہے میں نے ہائٹ اور ویٹھ لکھ دیا ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے ہائٹ اور ویٹھ یہ ایمیج کی ایٹریبیوٹس ہیں پر ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ استعمال کرنا وہ ضرور جاتے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کیا تصویر چھوٹی ہوگی یا کام ہو جاتا ہے پر یہ کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہوتا ریکمینڈڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سی ایس ایس کی مدد سے ہائٹ اور ویٹھ دو کیونکہ سی ایس ایس کے اندر بھی یہ پروپرٹیز موجود ہیں کسی بھی چیز کو ہائٹ دینے کے لیے ویٹھ دینے کے لیے ہم سی ایس ایس کو یوز کریں گے اب بے شک اس کی اپنی پروپرٹی بھی اویلیبل ہو گئی ہے یہاں پہ پر اسے استعمال کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے ہاں جب تک آپ سی ایس ایس نہیں کرتے تب تک آپ کو اجازت ہے آپ یوز کر لو جس دن آپ کو سی ایس ایس سے ہائٹ ویٹھ دینا آ گیا اس دن سے ہم نے یہ چیز یوز نہیں کرنی اس سے کیا ہوگا فرق کیا پڑتا ہے کیوں آخر یوز نہیں کرنی اگر کسی سی ایس ایس کی مدد سے بھی آپ اسے ہائٹ ویٹھ دے دیتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دے دیتے ہو تو سی ایس ایس والا اس پہ آورائٹ کروا دے گا دونوں کو ایک ہی چیز جیسے میں عبدالوہاب کو ہائٹ ویٹھ کچھ اور دے دیتا ہوں تو عبدالوہاب پھر کنفلکٹ آ جائے گا کہ اس نے کس کی ہائٹ ویٹھ ایکسپٹ کرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ساری سٹائلنگ سی ایس ایس سے ہی کرتے ہیں اور سب کو ایک ہی جگہ سے سٹائل دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کنفلکٹ ایسا آئے ہی نہ ٹھیک ہے اور ریکمینڈڈ طریقہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سٹائل کو استعمال کریں ہم سی ایس ایس کو استعمال کرتے ہوئے ہائٹ ویٹھ دیں بہت اگر ہم ویسے بھی کرنا چاہیں تو کیا ہے ہم کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا ٹاسک آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ نے یہ تو میں نے سرور پہ رکھوا کے ایمج کیا فولڈر میں رکھوا کے آپ نے کسی گلوبل ایمج کو جو انٹرنیٹ پہ کہیں پڑی ہوئی ہے اسے شو کروا کے مجھے دکھانا ہے کہ کیسے شو ہوتی ہے یہ آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ کیسے ہم کروا سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے مجھے کہ کیسے شو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایمج تھی ایمج کے اندر یہی بیسک چیزیں آ جاتی ہیں کچھ اور ایڈوانس چیزیں بھی ہیں پر وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہیں کچھ سی ایس ایس میں آ جاتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس کا تھوڑا سا ایڈوانس چیز ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے ہمیں بیسک کے لئے ایمجز کے بارے میں پتا ہونی ضروری ہے کہ سورس لازمی آلٹرنیٹیو ٹیکس لازمی یہ آپشنل ہے اسے نہیں بھی لگاؤ گے تو خیر ہے پر لگانا ضروری ہوتا ہے اور لگانا سی ایس ایس کی مدد سے ضروری ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کے مدد سے آپ لگا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ تو ہمارے پاس کیا چیز تھی یہ تو ہمارے پاس تھی ایمج کہ ایمج جو ہے ہم کیسے بنا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایمج کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور کونسپٹ ڈیفرنٹ کونسپٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس لسٹ موجود ہوتی ہے ہم چیزوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں کس طرح سے لسٹ بنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی آئیٹمز لکھوارے ہو یا آئیٹمز کو آپ نے شو کروانا ہے تو آپ نے انہیں لسٹ کی مدد سے شو کروانا ہے اب لسٹ میں آئیٹمز کو شو کروانے کے لیے جیسے جنہیں آپ کہتے ہو بلٹ پوائنٹس انہیں ہم لسٹ کہہ رہے ہیں اس میں شو کروانے کے لیے کافی طریقے ہیں لسٹ میں شو کروانے کے کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ان آرڈرڈ لسٹ ایک ہوتی ہے آرڈرڈ لسٹ ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ڈسکرپٹیو لسٹ ان کی مدد سے ہم کیا کروا سکتے ہیں چیزوں کو شو کروارے ہوتے ہیں اور ہم کوئی بھی لسٹ جائے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اب لسٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک اور کونسپٹ جو ہے وہ دینا ضروری ہے کہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی یہاں پہ کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر جو چیز بھی ہوتی ہے جیسے ابھی تک تو ہم سنگل سنگل ٹیگ پڑھ رہے تھے پر اگر یہاں پہ دیکھو تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چیز ریپر ہے پھر اس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں ہیڈ جو ہے اس کا ریپر ہے ریپ کر کے رکھا ہوا کنٹینر ہے پھر اس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں ایچ ٹی ایمل ایک کنٹینر ہے اور اس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں کیا ہوتا ہے ایچ ٹی ایمل کے اندر کہ ہمارے پاس یوجلی ایلیمنٹس کے لیے پہلے ایک کنٹینر بنتا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ ایکسپلین کرتے ہیں اب آگے کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ اب ہم نے ایمیج وغیرہ میں تو کنٹینر آپ کہیں گے سر تصویر کے لیے تو نہیں بنایا تو یہ تصویر چھوٹے چھوٹے کے آتے ایلیمنٹس سے جہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا زیادہ چیزیں آجائے جیسے لسٹ ہے لسٹ کے آئیٹم زیادہ ہو سکتے ہیں ٹیبل ہے ٹیبل کے رو اور کولم زیادہ ہو سکتے ہیں فارم ہے فارم کی آپ کے پاس انپوٹ فیلڈ زیادہ ہو سکتی ہے ان کے لئے آپ کو ایک ریپر کی یا ایک کنٹینر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ چیز موجود بھی ہوگی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہوگا ایک کنٹینر اس کنٹینر کا ہر جگہ الگ نام ہوگا جیسے اگر ٹیبل کے لیے ہے تو ٹیبل کے لحاظ سے کچھ ہوگا اگر لسٹ کے لیے ہے تو لسٹ کے حساب سے کچھ ہوگا اگر فارم کے لیے ہے تو فارم کے حساب سے کچھ ہوگا جو کہ ایک ٹیگ شروع ہوگا اور ختم ہوگا اس ٹیک کا کام کیا ہوگا وہ پوری چیزوں کو ریپ کر کے رکھے گا کیسے جیسے یہ باڈی والا ہے اب باڈی شروع ہوا باڈی ختم ہوا باڈی ایس تچ کوئی کام نہیں کر رہا پر باڈی اپنے سارے کانٹنٹ کو ریپ کر کے رکھا ہوا اسی طرح سے ہے جیسے آپ بزار سے کوئی چیز لینے جاتے ہو تو آپ سپوز لینے گئے ہو آدھا کلو چینی تو آدھا کلو چینی وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں نہیں ڈال دیتا کہ یہ لو لے جو وہ آپ کو ایک شوپر میں ڈال کے دیتا ہے شوپر میں کیوں ڈال کے دیتا ہے کہ ادھر سے چیز باہر نہ نکلی آپ کے پاس چیز مینجڈ رہے تو یہاں پہ بھی وہی کونسپٹ ہے یہاں پہ بھی ریپرز ہوں گے جو کہ چیزوں کو مینجڈ رکھنے میں ہماری مدد کریں گے جیسے باڈی کا ٹائگ تھا اسی طرح اب لسٹ ہم بنا رہے ہیں تو لسٹ کے لیے ایک ریپر بنے گا پھر اس ریپر کے اندر چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس بن جائیں گے وہ باہر والا ریپر ان سب ایلیمنٹس کو ان سب ٹائگز کیا کر کے رکھ رہا ہوا ان سب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر کے رکھ رہا ہوا اب ہم نے کیا کہا ہے ہم نے کہا ہے ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ آرڈڈ ہوتی ہے آن آرڈڈ ہوتی ہے ڈسکرپٹیو ہوتی ہے سب سے پہلے آن آرڈڈ کی اگر میں بات کروں یا آرڈڈ کی کر لیں یو ایل یو ایل کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ میرے اندر آنے والی جو چیز ہے وہ آن آرڈڈ لسٹ ہوگی جہاں پہ آرڈر ایمپورٹن نہیں ہوتا تو اسے ہم کیا کہا رہے ہوں گے آن آرڈڈ اب یہ کیا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ ایزا ریپر ایکٹ کر رہا ہے یہ یہاں پہ ایزا کنٹینر ریکٹ کر رہا ہے اس کے اندر سارے آئٹم چلے جائیں گے اگر سوری یو ایل یو ایل سٹارٹ ہوا وہ کہہ رہا میرے اندر سارے لسٹ کے آئٹم ڈال دو میں انہیں ریپ کر کے رکھوں گا یہ ریپ بھی کر رہا ہے پلس انفرمیشن بھی پروائیڈ کر رہا ہے کہ میرے اندر آنے والے جو ہیں وہ آن آرڈڈ رہیں گے اس کے اندر آنے والے سارے آئٹم کو ہم لسٹ میں کہیں گے لسٹ کے آئٹم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب میں کیا کہہ دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں جی ملک اور ایک چیزوں پہ سامان لیں ملک آپ کہہ دیتے ہوئے ہیں بریڈ بریڈ یہ دیکھیں یہ ایک آن آرڈرڈ لسٹ میں آگیا دیکھیں اب آپ کو پریوریٹی نہیں پتہ لگ رہی کہ ملک پہلے پہ اب نظر آنے پہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ ملک پہلے نمبر پہ پر اے سچ میں اسے پریوریٹی نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نمبرنگ نہیں ہوئی نمبرنگ ہو جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے وہ آرڈرڈ لسٹ بن جاتی ہے اب یہاں پہ سمپل بلٹ پوائنٹس ہیں کیا ہیں سمپل بلٹ پوائنٹس ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز آج جاتی ہے ایک ملک ہے ایک چیز جو آپ نے لے کے آنی ہے ایک بریڈ ہے اور دوسری چیز آپ کے پاس کیا ہے دوسری چیز آپ کے پاس آج جاتی ہے ایکس ٹیک ہے اب یہ چیز ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا ریپر ہے اس کا کنٹینر ہے یو ایل اور اس کے اندر چیزیں اسی طرح اگر آن آرڈرڈ لسٹ کی باز کی جائے اس کے لیے ہمارے پاس یوز ہوگا او ایل او ایل جیسے کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آرڈرڈ لسٹ ریپرزنٹر لسٹ آف آئٹم ویئر دی آئٹمز آبین انٹینشنلی آرڈرڈ کہ جہاں پہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہ چیز کوپی کرتا ہوں ملک بریڈ اور ایکس کیا کر رہا ہوں اس کے اندر یہ چیزیں آرڈر میں ہیں اس کی پریورٹی میں اسے نمبر ون کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اسے نمبر ٹو میں کہہ سکتا ہوں اسے نمبر تھری جو ہے وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کیوں کیونکہ میں نے انہیں ایک آرڈر دے دیا اب آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹن آسکتا ہے کہ سر یہ آرڈر ون ٹو تھری کے نام سے ہے کیا ہم کیا اسے کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور سی ایس ایس کے ویڈاوٹ کر سکتے ہیں اور یہ آنسر آپ لوگوں نے مجھے کل بتانا ہے کہ اگر آرڈرڈ لسٹ میں یہاں پہ نمبرنگ بدلنی ہو جیسے ون ٹو تھری ہے میں کسی اور پیرامیٹر کے ترور نمبرنگ دینا چاہ رہا ہوں اے بی سی کہنا چاہ رہا ہوں رومن میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے کسی اور چیز کو اپنا سینٹرل پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں نمبرنگ کے علاوہ وہ کیسے کریں گے یہ آپ لوگوں نے مجھے آج کسی نے بھی نہیں بتانا مجھے کل بتانا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوگی ٹھیک ہے جی محمد اشوا سر وہی بتانا تھا چلیں ٹھیک ہے سر کل بتا دیں گے کل بتایا ہے سب لوگ ایک دفعہ تاکہ سب بھی کر کے آجے تو پھر کل میں یہ چیز کروں گے ٹھیک ہے سنیا ٹھیک ہے سب لوگوں نے ڈھونڈنے اس پر تھوڑا سا ریسرچ کرنے کیسے ہم آرڈرڈ لسٹ ہے نا اس کا پیرامیٹر چینج کر سکتے ہیں ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے دوسری یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے لسٹ کے اندر سب لسٹ کرنی ہو وہ کیسے کریں وہ بھی نیسٹڈ لسٹ جیسے کہتے ہیں نیسٹڈ کہ ایک لسٹ ہے دو بریڈ کے آگے کچھ ٹائپس لکھ دیئی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے گھر والوں نے بالکل اسی طرح سے ایک آپ کے گھر کے لیے ہوم ریسورسز آفیس ریسورسز ٹھیک ہے اور ٹریولنگ ریسورسز ہوم ریسورسز کے اندر آ جاتا ہے آپ نے راشن لینا ہے آفیس ریسورسز کے اندر آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے آفیس کے لیے کوئی سمال لینا ہے اور ٹریولنگ کے لیے آ جاتا ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سمال لینا ہے ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سب لسٹ کیسے بنتی ہے یہ دو کوئیسٹن جو ہیں وہ آپ نے انٹرٹین کر کے آنے کہ کیسے ہوں وہ ضرور جاتے ہیں پر اسے کیا کر لینا صرف دیکھ لینا کہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا سرچ کریں گے کیوری ڈالیں گے لکھیں گے اور پھر آپ کر کے گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں پلس کل آ کے مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گیا ہے یہ ہمارے پاس دو میجر لسٹ ہیں یہ دونوں لسٹ ہی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں تو یہ دونوں لسٹ ہی ہیں یہ جو میجر لی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں یہی ہوتی ہیں ڈسکرپٹیو لسٹ بھی ہوتی ہے بٹ اس کا ایس 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 کی مدد سے پتہ نہیں کیا کیا چیز بنا دیا جاتا ہے مینیو بنا دیا جاتا ہے چینج کر دیا جاتا ہے اسے مینو پلیٹ کر دیا جاتا ہے ابھی تو یہ آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے اس سے ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں ہوریزونٹلی کر دیتے ہیں ابھی تو ورٹیکل ہے ہوریزونٹل کر کے اس کے اوپر چیزیں اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں کافی کچھ ہوتا ہے تو یہ دونوں ہی میجر ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی پر مینو بھی بن جاتا ہے اس سے لسٹ سے بلکل لسٹ سے ہی مینو بن جاتا ہے پر کیا کرنا پڑتا ہے سی ایسے سے اس سے بڑا مینو پلیٹ کرنا پڑتا ہے جو پر نیب بار نظر آتی ہے وہ اسی لسٹ سے بن جاتی آپ حیران ہو جائیں گے اس سے سر یہ تو آئیٹم شکر باتا ہے پر بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس آ جاتی ہے دسکرپشن جو دسکرپٹیو لسٹ ہے اسے دسکرپٹیو بھی کہتے ہیں دسکرپٹیو لسٹ بھی کہتے ہیں جو مرضی آپ کہہ لیں اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس اب کیونکہ جیسے یہاں پہ اویل تھا یویل تھا اویل سے مراد آرڈر لسٹ یویل سے مراد آن آرڈر لسٹ تو دسکرپٹیو لسٹ سے کیا ہوگا وہ ہوگا ڈیل اویسی بات ہے ہم تھوڑا آئیڈیا ضرور لگا سکتے ہیں دسکرپٹیو لسٹ میں کیا ہوتا ہے جس میں آپ چیز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں ڈسکرپٹیو لسٹ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ ڈسکرپٹیو لسٹ دے رہے ہیں تو جو بھی چیز آپ بنائیں گے آپ کے حوالے سے اس کے لیے تھوڑی سی کیا کر دیتے ہو تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں کیسے اس کے اندر ہمارے پاس اب یہ جو ہے ڈیل ایز ای ریپر ورک کر رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس آئیٹم سلے جائیں گے جیسے میں کیا کہہ دیتا ہوں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹی اب یہ جو ڈیٹی ہے نا یہ کیا کرے گا یہ اس چیز کی ایک ٹرم ڈیفائن کر دے گا ٹھیک ہے کیا کر دے گا ٹرم ڈیفائن کر دے گا جیسے کہ میں کہہ لیتا ہوں آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آجے گا ڈی ٹی یعنی کہ اس کی ٹرم جو ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس آجے گی ڈی ڈی کہ اس کی ڈیٹیل ڈسکرائب کرے گا اس چیز کو ایکسپلین کرے گا میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کرکٹ کرکٹ کے آگے تھوڑا سا سپیس اس نے خود ہی دے دیا ہے کیوں کیونکہ یہ چیز یوز ہی کس کے لیے ہو رہی ہے ڈسکرپشن کے لیے یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کی مدر نے آپ کو کوئی لسٹ دی ہے تو ساتھ ایکسپلینیشن بھی لکھ دی ہے کہ رائس ہیں تو رائس کے نیچے ڈسکرپشن کیا لکھ دی ہے کہ اس برینڈ کے رائس آنے چاہیے یہ والے آنے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو لکھا ہے ٹھیک لکھ دی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز لکھ دی ہے تو کیا کر دیتے ہیں آگے اس کی ڈسکرپشن بھی لکھ دیں گے کہ یہ اس کمپنی کی آپ نے لے گیا ٹھیک ہے تو یہ ایکسپلینیشن ہمارے پاس یہاں پہ آجاتی ہے ایسے بے شک میں نے آئٹم کو ذرا بڑھا لیا کرکٹ کرکٹ ٹی کس کمپنی کی رائس اس کمپنی کے اور اور کوئی چیز جو ہے ایک منٹ صرف رکھئے گا ٹھیک ہے موسیقا 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 پڑھتے ہیں جب بھی کوئی ویب سیٹ بنانی پڑھتے ہیں سارے کے سارے ہمیں ضرورت نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم سیکھ اس لیے رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑھ جائے تو ہمیں آتا ہوں پر یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو آرڈر آجاتا تو جتنے ٹیکس پڑھے ہیں اے ٹو زی آپ ایچ ون سے ایچ سکس تک لگائیں پیراگراف لگائیں ٹیکسٹ اٹیلیک بولڈ اسے انڈرلائن سارا کچھ کریں اور پھر اسے کریں ایسا نہیں ہوگا جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی صرف اس طرح ہی کام جو ہے وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو لسٹ ہیں لسٹ کو ہم آئیٹمز کو سیمپل اگر شو کروانا اس طریقے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پلس اگر ہمارے پاس کیا ہو جائے اگر ہمارے پاس اسے ڈیفرنٹ شیپ دینی ہو کیونکہ جو سی ایس ایس ہے اس میں ہم بارے پاس ٹریکس ہوتے ہیں سارے ٹریک کر کے ایسے کر دیا چیز کو ٹریک کر کے ایسے کر دیا بس تو ٹریکس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو دو چیزیں دی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے پلس یہ جو لسٹ ہے اس کے حوالے سے جو آپ کو کوئیشنز دی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے تو جو چیز ہے میں یہی تک رکھ رہا ہوں کیونکہ آگے ہمارے پاس ٹیبل ہے فارم ہے بس ہماری تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہے پر ٹیبل ابھی میں خود ہی اس ٹائم پہ نہیں کروانا چاہ رہا کیونکہ ٹیبل کروانے کے لیے جو یہاں پہ ٹیبل بنتا ہے اس سے پہلے اس کا ایک پروپر کونسپٹ ہے کہ کس طرح سے ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو پہلے وہ ہمارے پاس ٹیبل کا ایک کونسپٹ ہے پہلے ہم وہ سمجھیں گے پھر ٹیبل بنانا شروع کریں گے تو آپ کو منٹ میں سمجھا جائے گا اثر وائز آپ کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے کہ ٹیبل آخر کیسے بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے یہی تک چیزوں کو رکھیں اسے اچھے سے پریکٹس کرتے رہے